موسیقی اور اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ کس کی فوٹو ہے دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کی فوٹو ہے ہمارا انسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کریں چلیں آپ اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں یہ اسد کی بچپن کی خود کی فوٹو ہے اسد نے کہا یہ فوٹو اس کے پاپا کے بیٹے کی فوٹو ہے مطلب وہ خود ہی ہوا اسد نے بس فرق کو کنفیوز کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے چلیں اب اگلی پہلی دیکھتے ہیں نومان ایک پارک میں کھی رہا تھا ابھی وہاں پر ایک سپیس شپ آ کر اس کو اغوا کر کے لے جاتی ہے نومان کو اغوا کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے دو دروازے ہیں اور دونوں دروازے کے پیچھے خطرے ہیں پہلے دروازے میں سن ریفلیکشن ہے اگر نومان پہلے دروازے سے جائے گا تو سورج کی ریفلیکشن کی وجہ سے نومان جل کر راک ہو سکتا ہے دوسرے دروازے کے پیچھے ایک شیر ہے جو کافی دیر سے بھوکا ہے جو نومان کو کچھا چبا جائے گا تو دوستو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نومان کو کون سا دروازے سے باہر جانا چاہیے اور ہمارا انسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کریں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں نومان کو پہلے دروازے سے جانا چاہیے کیونکہ سن کی ریفلیکشن دن میں ہی رہیں گی رات میں نہیں اور نومان کو رات ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اور رات ہوتے ہی پہلے دروازے سے باہر نکل جانا چاہیے دوستو آپ کا اس بارے کیا خیال ہے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں چلیں اب تیسری پہلی دیکھ لیتے ہیں شہر کے ایک بڑے مال میں ایک ڈائمنڈ کی شاپ تھی ڈائمنڈ کی حفاظت کے لیے ایک گارڈ پہرہ دے رہا تھا اس شاپ کے اندر صرف وہی لوگ جا سکتے تھے جو گارڈ کے بولے ہوئے کوڑ کا صحیح جواب دے سکتے تھے باقی لوگوں کو وہ ڈائمنڈ باہر سے دیکھنے کی اجازت تھی شاپ کے باہر ایک آدمی آیا گارڈ نے کہا ون تو اس آدمی نے کہا تری تو گارڈ نے اس کو اندر جانے دیا اس کے بعد ایک عورت آئی گارڈ نے کہا تری اس عورت نے کہا فائیو تو گارڈ نے اس عورت کو بھی اندر جانے دیا یہ پورا واقعہ شاپ کے پیچھے سے ایک چور دیکھ رہا تھا چور نے سوچا یہ تو بہت ہی ایزی ہے تو وہ چور گارڈ کے پاس جاتا ہے گارڈ نے کہا فائیو چور نے کہا سیون سیون بولتے ہی گارڈ نے اس آدمی کو پکڑ لیا اور اسے اندر جانے نہیں دیا دوستو آخر درست کوڑ کیا تھا چور کے سیون بولنے کے باوجود گارڈ نے اسے اندر جانے کیوں نہیں دیا تو اچھے سے سوچئے اور بتائیے صحیح جواب کیا تھا اگر آپ کو اس کا جواب آ گیا ہے تو جلدی سے ہمیں کومنٹ کر دیں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں اس چور کو فور بولنا چاہیے تھا کیونکہ گارڈ کے بولے ہوئے نمبر انگلیش میں لکھے ہوئے نمبر کے ہنسوں کے کوڑ بن رہے تھے جیسے گارڈ نے ان دونوں سے ون اور تری پوچھا تھا اور ان دونوں نے تری اور فائیو کوڑ بولا تھا جیسے ون میں تری لیٹر آتے ہیں اور تری میں فائیو لیٹر آتے ہیں تو ان دونوں نے کوڑ بول دیا تھا تری اور فائیو جو کہ درست تھا جبکہ اسی طرح فائیو میں فور لیٹر آتے ہیں تو کوڑ ہونا تھا فور مطلب اس نمبر میں انگلیش میں جتنے لیٹر تھے وہی کوڑ تھا چور نے غلط سیون کہا تو گارڈ نے فوراں اسے پہچان لیا اور اسے پکڑ کر پولیس کی حوالے کر دیا دوستو کیا آپ اس کا کوڑ جان پائے تھے ہمیں کومنٹس ضرور کیجئے گا چلیں اب چوتھی پہلی دیکھتے ہیں ایک چھے فٹ لمبے چار فٹ چوڑے اور تین فٹ گہرے خالی گھڑے میں کتنی مٹی ہوگی دوستو یہ ایک ٹریکی کوئیسٹن ہے تو اچھے سے سوچ کر اس کا آنسر دیں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں گھڑے میں مٹی ہوگی ہی نہیں کیونکہ سوال میں پوچھا گیا تھا کہ خالی گھڑے میں کتنی مٹی ہوگی اب ظاہر سی بات ہے گھڑا خالی ہے تو مٹی کہاں سے ہوگی چلیں اب پانچویں پہلی دیکھتے ہیں دوستو یہ بھی ایک ٹریکی کوئیسٹن ہے دو کاریں چل رہی ہیں جن میں ایک بلو کار سکسٹی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جا رہی ہے اور گرین کار نائنٹی کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جا رہی ہے اور دونوں کاریں ایک ہی ٹائم سے چلنا سٹارٹ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی دونوں کاریں کچھ دور جا کر ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہیں دوستو ایسا کیسے ہو سکتا ہے دونوں کاریں آگے جا کر برابر کیسے ہوئیں جبکہ دونوں کی سپیڈ میں 20 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار کا فاصلہ تھا کہ دونوں کاریں آپس میں کیسے مل گئیں کیا آپ سمجھ پائے ایسا کیسے پوسیبل ہوا اچھے سے سوچئے اور ہمارا آنسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر ہمیں کومنٹ کریں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں دوستو جیسا کہ میں نے کوئیسٹن میں کہا تھا کہ یہ ایک ٹریکی کوئیسٹن ہے دراصل وہ دونوں کاریں اپوزر ڈریکشن سے چلنا شروع ہوئی تھی ایک کی ڈریکشن نورت تھی تو دوسری کی ساؤت تو زہر سی بات ہے دونوں کاروں کا آگے جا کر ملنا ضروری تھا چلیں اب چھٹی پہلی دیکھتے ہیں ایک آدمی اپنی ہر برڈے پر اپنے اولک میں ہزار جمع کرتا تھا جب اس نے ساٹھ سال تک پیسے بچا کر اپنے غلق کھولا تو اس میں سے صرف پندرہ ہزار روپے نکلے دوستو ایسا کیسے ہوا کہ ساٹھ سال جمع کرنے کے باوجود اس میں سے صرف پندرہ ہزار روپے ہی نکلے تو دھیان سے سوچئے اور اپنا جواب بھابیں کومنٹ کیجئے اور اس کا صحیح جواب ہے دراصل اس کا برڈے لی پیر میں آتا تھا جو کہ چار سال میں ایک بار ہی آتا ہے تو اس کے پاس ساٹھ سال میں صرف پندرہ ہزار روپے ہی ملے کیونکہ اس نے ٹوٹل ساٹھ سال میں پندرہ برڈے منائی ففٹین ملٹیپلائی بائی فور سکسٹی مطلب ففٹین ہاؤزنڈ اس کے ٹوٹل روپیز ہوئے چلیں آپ اگلی پہلی دیکھ لیتے ہیں گولو اور مولو دونوں دوست ہیں ایک دن گولو کی مرگی نے مولو کے گھر جا کر انڈا دیا تو بتائیے انڈا کس کا ہوا گولو کا یا مولو کا اچھے سے سوچئے اور ہمارا انسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کریں چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں ارے جواب تو بہت ہی سمپل ہے انڈا تو مرگی کا ہوا نا چلیں اب آٹھویں پہلی دیکھ لیتے ہیں آپ ایک بس تاپر اپنی بس کا بیٹ کر رہے ہوتے ہیں ابھی وہاں پر ایک بس آتی ہے اس بس کی بریک فیل ہو جاتی ہے اور وہ بہت ہی تیزی سے ایک کھائی کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو دوستو اب آپ ہمیں بتاؤ کہ ایسی سیچویشن میں آپ اپنی زندگی بچانے کے لیے کیا کرو گے اچھے سے سوچئے اور ہمارا انسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کریں اور اس کا صحیح جواب ہے دوستو آپ کو اپنی زندگی بچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تو اس بس میں ہو ہی نہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ اپنی بس کا بس ٹاپ پر بیٹ کر رہے ہو لیکن بس جو آتی ہے اس کی بریک فیل ہوتی ہے اور وہ سیدھی نکل جاتی ہے اس کا مطلب ہے آپ تو ابھی بھی بس ٹاپ پر ہی ہو اور اتنی زبرس پہلی کے لیے جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ آپ بات میں لائک کرنا دھول جاتے ہو اور ہاں اگر آپ کو اس طرح پہلیوں کو جواب دینا اچھا لگتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے چلیں آپ انٹرسٹنگ اور لاسٹ پہلی دیکھ لیتے ہیں دوستو یہاں آپ کے سامنے تین بچے سکول میں لنچ کرنے بیٹھے ہیں ان کی کھانے کی ٹری کو دے کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بچے کی تین ماہ ہیں ویسے ایسا پوسیبل تو نہیں ہے کہ کسی بچے کی تین ماہ ہوں لیکن ستیلی ماہ تو ہو سکتی ہیں اگر ان کو دیکھ کر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بچے کی تین ماہ ہیں اور ہمارا انسر دیکھنے سے پہلے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کریں کیونکہ ہمارے اور آپ کے انسر میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے چلیں اب اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں دوستو میرے خیال سے یہ تیسرے نمبر والے لڑکے کی تین ماہ ہیں زیادہ بھوک لگی ہو تو تین ایپل اور تین سینڈوچ تو آپ کھا سکتے ہیں مگر تین گلاس جوس پینا یہ تھوڑا عجیب ہے کیونکہ سیب تو ہیلڈی ہوتا ہے اور سینڈوچ کے تو ہاف ہاف کے تین پیس ہیں یہ ماہ دے سکتی ہیں لیکن تین گلاس جوس بہت انہیلڈی ہو جاتا ہے جو ایک ماہ کبھی نہیں دے سکتی ہو سکتا ہے اس کی تین ماہ نے ایک گلاس جوس رکھ دیا ہو اور دل لکھنے کے لیے بچے نے لے لیا ہو تو دوستو آپ کا اس بارے کیا خیال ہے آپ اپنا انسر ہمیں کومنٹ کر کے ضرور موسیقی موسیقی موسیقی